اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بات کریں گے پنجاب کے ایک ڈان باجو بندر کے بارے میں باجو بندر ایک ایسا نڈر شخص تھا جو پولیس کو خود فون کر کے کہتا تھا کہ میں فلان جگہ سے گزروں گا محیمت ہے تو مجھے پکڑ کر دکھاؤ باجو بندر بہاولپور کے علاقے کا رہیشی تھا اور اس کے والد کی دو شادیاں تھیں پہلی بیوی میں سے جو بچے تھے وہ بڑے شریف تھے دوسری بیوی میں سے باجو بندر اور اس کا ایک بھائی کالو بندر تھا اب یہ دونوں جو ہیں وہ علاقے کے اندر مشہور ہونا شروع ہوئے باجو بندر اس کا اصل نام شہباز تھا یہ بہت ہی لڑاکو اور جذباتی تھا اگر کسی کو دیکھتا کہ کوئی کسی گریب کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نجائز کر رہا ہے تو یہ وہاں پر ضرور بولتا تھا اور اسی بولنے کی وجہ سے اس کے اکثر شکایتیں گھر پہ آتی رہتی تھیں اب اس کا والد جو تھا وہ ایک سیاسی شخصیت تھا جو پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن میں کھڑا ہوتا تھا اور اس کے بعد اس نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور نون لیگ میں شمولیت حاصل کر لی لیکن باجو بندر جو تھا اس کے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے اس سے بڑی شرمندگی ہوتی تھی علاقے کے لوگوں میں تو اس نے کیا کیا کہ پندرہ سال کی عمر میں باجو بندر کو گھر سے نکال دیا اب گھر سے نکال دیا تو باجو بندر نے ایک سب سے پہلا جو قتل کیا تھا وہ اپنے مامو کا تھا عابد اس کا نام تھا اور وہ گریبوں کے اوپر ظلم کرتا تھا باجو بندر نے ایک بار اسے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتا ہے آپ اس کو قتل کروا دیتے ہیں تو عابد نامی شخص نے اس کو وہاں پر اپنے گار سے مروایا مطلب مارا اس کے گار نے اس کو اور اس کو دھکے دے کر نکال دیا اس کے بعد باجو بندر نے ایک جگہ پر عابد کو بلوایا اور بلوا کر وہاں اسے قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا جب یہ فرار ہوا تو اس کے بعد اس نے اور بہت سے اس طرح کے کام گیا اور یہ کچھ وڈیروں کی سرپرستی میں چلا گیا اب اس کی عمر جو تھی وہ اشتہاری ہو کر گزر رہی تھی اور اشتہاری ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پنجاب کے بہت سے اشتہاریوں کے ساتھ تعلق تھے یہ ان تعلقات کو استعمال کرتا تھا اور جو لوگ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا اس نے بہت ہی قتل و گارت کی لیکن اس کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو سننے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ باجو بندر جو تھا وہ ایک ظالم شخص تھا باجو بندر ایک بار ایک مشہور واقعہ اس کی زندگی کا کہ بس میں سفر کر رہا تھا بھیس بدل کر اور اسی بس کے اندر تین ڈاکو سوار ہو گئے ان تین ڈاکو نے لوگوں سے لوٹ مار شروع کی باجو بندر کی اگلی سیٹ کے اوپر ایک بزرگ عورت بیٹھی تھی اور جب اس سے اس کے زیورات جو اس کے کان اور ناک میں تھے وہ چیننے چاہے تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا کہ ہم باجو بندر کے ساتھ ہی ہیں تو عورت نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا باجو بندر ایسا بغیرت انسان نہیں ہے باجو بندر یہ ساری باتیں سن رہا تھا تو جیسے ہی ڈاکو نے لوٹ مار کے بعد گاڑی روکی نیچے اترے تو باجو بندر بھی ساتھ ہی اترا اور اس نے تینوں کو موت کی نیند سلا دیا اور جو گاڑی کے اندر لوگ تھے ان سب کو بتایا کہ میں باجو بندر ہوں میں اس طرح کا بغیرت نہیں ہوں یہ آپ کا سمان ہے اٹھا لیں اب باجو بندر کا دوسرا واقعہ جو ہے باجو بندر ایک علاقے کے اندر دوسرے علاقے میں سے گزر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو رستے میں ایک لڑکی آ رہی تھی جو کھانا سر پہ رکھ کے کسی اپنے باپ یا بھائی کے لیے کھیتوں میں لے کر جا رہی تھی باجو بندر جب پاس سے گزرنے لگا تو اس نے اس سے کہا کہ میں باجو بندر ہوں اور ہمیں بھوک لگی ہمیں کھانا کھلا دوں اس لڑکی نے ہستے ہستے یہ کھانا ان کو دیا انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد لڑکی جب چلی گی یہ بھی اپنی منزل کی طرف چلے تو ایک ڈاکو ان میں سے بولا کہ بندر تُو نے اس لڑکی کو کیسے جانے دیا جگہ بھی سنسان تھی ہم اسے انجوائے کر سکتے تھے اس کی عزر لوٹ سکتے تھے باجو بندر نے ان سب کو واپس لیا ان کو کہا چلو آؤ واپس چلتے ہیں جیسے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا وہاں پہنچ کر اس نے اس شخص کو گولی مار دی اس نے کہا کہ جو شخص اس طرح کے ارادے رکھتا ہے وہ میرے گروپ میں نہیں رہ سکتا اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اور اس طرح کا ہے تو وہ جا سکتا ہے اسی کی زندگی کا ایک اور واقعہ جب یہ چھپتے چھپاتے کیونکہ یہ مشتہاری تھا اور چھپتے چھپاتے ایک علاقے میں پہنچا تو وہ علاقہ جو ہے بڑا غریب تھا اور اس نے ایک غریب بوڑے کے گھر پناہ لے لی اس نے ان سے کھانا مانگا تو اس نے کہا جی میں ایک غریب شخص ہوں جو میرے گھر میں موجود ہے آپ لے لیں اور کھا سکتے ہیں جب انہوں نے رات گزاری تو ان کو پتا چلا کہ بڑے کی چار بیٹیاں بھی ہیں باجو بندر نے اس سے کہا کہ آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرتے ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے بڑے شخص نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے تو ہم سے رشتہ کون جوڑے گا تو اسی وقت باجو بندر نے اپنے پاس سے چار لاکھ روپے کہتے نکال کر اس بڑے کو دیئے کہ ان بچیوں کی شادی کر دینا اس طرح کا باجو بندر تھا لیکن کچھ اس نے ایسے کام کر رکھے تھے کیونکہ قتل جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے اب باجو بندر جو ہے وہ پولیس کو ایسے سمجھتا تھا جیسے لڈوں کی گوٹیاں ہوتی ہیں ان کو خود فون کر کے کہتا تھا کہ میں آج فلان رستے سے گزروں گا اگر ہمت ہوئی تو مجھے پکڑ لینا اور بھیس بدل کے وہاں سے گزر جاتا تھا پولیس کو بھنک تک نہیں لگتی تھی تو باجو بندر اس کو پولیس پکڑنے میں ناکام رہی آخر کار پولیس نے فوج کا سہارا لیا اور گورنمنٹ نے بھی فوج کو کہا کہ باجو بندر کی گرفتاری کی جائے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا جائے تو ایک فوجی جس نے میٹر ریڈر بن کر علاقے میں کام شروع کیا اور اس نے مخبری کی تو باجو بندر کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد کہ باجو بندر فرار ہو جائے اس سے پہلے ہی اسے مروا بھی دیا گیا آج آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی بدماش نہ بنیں صرف یہ دیکھیں کہ اس نے اچھے کام بھی کیے تھے لیکن اسے پکڑنے میں پنجاب کی پولیس جو تھی وہ ناکام تھی آخر گورنمنٹ کو اور پولیس کو فوج کی مدد لینی پڑی باقی آپ راجو بندر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ